آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ ہم نے بعد کربلا اہل بیت کے مدینہ پہنچنے کے بعد سے گفتگو کو شروع کیا تھا اور وہ واقعہ جیسے واقعہ حرہ کہتے ہیں مدینہ کی تاراجی اس کا ذکر کیا تھا مکہ کی تاراجی کا ذکر کیا تھا اور عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہونے کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اس زمانے کے حالات بنو میہ کا دور بنو میہ کی سیرت بنو میہ کا طور طریقہ ان سب چیزوں کو بباد کر لی تھی اچھا اب صورت یہ ہے کہ ہمیں کافی تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے ان حالات و واقعات پر جو امام سجاد علیہ السلام کے دور امامت میں پیش آئے اور جو امام باقر علیہ السلام کے اہد امامت میں پیش آئے تو اس سلسلے میں ہم ایسا کریں گے کہ ہم نے وہ خاص طور سے اس خیال سے کہ زیادہ وقت نہ لگے اور جلدی جلدی بہت سے چیزیں بیان کر دیں ہم نے سب چیزیں اپنے سامنے نوٹ کر کے رکھ لی ہیں تو ہم وہ آپ کو پڑھ کے سناتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی جائیں گے تو اس طریقے سے یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا اچھا اب ہم نے جو گفتگو کی تھی یہ عبداللہ ابن زبیر کی کہ جنہوں نے مکہ میں حکومت قائم کرنے کی کوشش کر لی تھی اہد یزید سے ہی کیونکہ یزید کے زمانے میں جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تھے اس سے پہلے یہ چھپ کے نکل گئے تھے ایک دن پہلے اور مکہ پہلے پہلے پہنچ گئے تھے پھر اس کے بعد یہ مکہ میں قیام کیا تھا انہوں نے اہد یزید میں اور یزید کے زمانے میں ہی وہاں حملہ ہوا تھا مکہ پر یزید نے لشکر بھیجا تھا اور اس وقت جب قعبے کے اوپر حملہ ہوا تھا اسی وقت یزید مر گیا تھا جس کی وجہ سے لشکر واپس چلا گیا تھا اور یہ وہاں پر دوبارہ ان کو قدم جمعنے کا موقع مل گیا تھا اور یزید کے مرنے کے بعد کیونکہ معاویہ ابن یزید یو جزید کا بیٹا تھا اس نے حکومت نہیں سمبھالی تھی تو جس کی وجہ سے بنو میہ میں کافی خلف اشار پیدا ہو گیا تھا اور ایک تاتل آ گیا تھا تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی اب ابھی وہاں تک ہم پہنچے نہیں ہیں یہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا اب اس کے آگے بڑھ رہے ہیں ہم ابھی پیزر میان میں یہ بات آ جائے گی اور اس کے بعد پھر صورت یہ ہوئی تھی کہ بنو میہ میں جو سلسلہ چلا تھا معاویہ ابن یزید جو کہ ابو سفیان کی اولاد تھے اب جب معاویہ ابن یزید تخ پر نہیں بیٹھا تو پھر مروان ابن حکم کو حکومت دی گئی اور اس طرح سے صورتحال یہ ہو گئی کہ آلے ابو سفیان سے حکومت نکل کے آلے حکم کے پاس چلی گئی تھی تو یہ بات اپنی جگہ ہے اب اس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مروان ابن حکم کون شخص تھا کچھ خبر ہے کبھی تاریخ میں پڑھا ہے عثمان کے سالے نہیں تھے عثمان کے داماد تھے لیکن عثمان کا داماد ہونا ان کا اتنا قابل ذکر نہیں ہے جتنی قابل ذکر بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو شہر بدر کیا تھا مروان کو اور اس کے باپ حکم کو یہ دونوں اتنے خبیص لوگ تھے کہ رحمت العالمین جیسا شخص جو ہر شخص کو برداشت کر لیتا تھا اس نے ان کو شہر بدر کیا تھا اور پہلی اور دوسری خلافت میں یہ مدینہ واپس نہیں آسکتے تھے تیسری خلافت میں کیونکہ رشتداری کا معاملہ تھا تو پھر ان کو واپس بلالیا گیا تھا اور باغ فدق بھی انہی کو دے دیا گیا تھا اور یہ جو تھے یہ داماد تھے تیسرے خلیفہ کے تو اب ایک جو سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے کہ عالم اسلام میں اس زمانے کے مسلمانوں کا دین ایمان اور ان کا اخلاق کیا ہوگا اور رسول اللہ سے ان کی کتنی عقیدت ہوگی کہ جس شخص کو رسول اللہ نکال دیں انہوں نے اس کو امیر المومنین خلیفہ المسلمین علی الامر مان کے اس کی بات کی تو یہ اس زمانے کے لوگوں کا اخلاق تھا اور یہ ایمان اور یہ دین تھا تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ مروان حاکم رہا اور پھر مروان کی اولاد ہی ابو نومیہ کے حکمران ہوئے تو اس میں کئی ایک لوگ آئے ہیں ان سب کا ہم نام نہیں لیں گے عبد الملک ابن مروان آیا سلمان آیا عمر ابن عبدالعزیز آیا حشام ابن عبد الملک آیا لائم سے بہت سے لوگ آئے لیکن یہ ہے کہ ہم سب کا ظاہر ہے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم گفتگو بن اومیہ کے تاریخ پر پڑھیں لیکن یہ کہ جو اس زمانے میں ہو رہا تھا اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو جب عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا اور حشام ابن عبد الملک کا زمانہ تھا یہ تقریباً تیس سال کا زمانہ تھا اس میں حجاج ابن یوسف کو پہلے بسرے کا گورنر بنایا گیا تھا پھر حجاز کا بھی بنا دیا گیا تھا اور اسی نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر کے حجاز کے اوپر بن اومیہ کی حکومت دوبارہ قائم کی تھی تو یہ ایک پس منظر ہے جو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے زبیر کا قتل وغیرہ کب ہوا کیسے ہوا یہ سب آگے چل کے بات کریں گے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ حجاج ابن یوسف وہ شخص تھا جس کے بارے میں خود عمر ابن عبدالعزیز نے جو کہ بن اومیہ تھا یہ کہا تھا کہ اگر سارے ظالموں کے دنیا کے تمام ظالموں کے ظلم ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور حجاج ابن یوسف کا ایک پلے میں رکھا جائے تو حجاج ابن یوسف کے ظلم کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا تو اس قسم کا یہ شخص تھا اچھا اب اس کے بعد صورتحال جو ہم نے گزشتہ تقریر میں آپ لوگوں کی توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ ان حالات میں امام سجاد علیہ السلام نے اہد امامت گزارا ہے تو یہ کیسا سخت دور ہوگا اور کیسے حالات ہوں گے کہ جس میں امام نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوگی تو وہ ہم نے گزشتہ تقریر میں کسی حد تک بات کی تھی اور اب انشاءاللہ آج موقع ملے تو آج ورنہ آئندہ جب بھی موقع ہوگا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے اچھا اب عبداللہ ابن زبیر نے معاویہ ابن یزید کے حکومت نہ سنبھالنے سے فائدہ اٹھا کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی تو بن عمیہ جو تھے ان کے حدود سلطنت سے مکہ نکل گیا تھا اچھا اب صورت یہ تھی کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب چلو مکہ میں امن و امان ہو گیا ہوگا اب بن عمیہ کی حکومت نہیں ہے تو ایسا نہیں تھا عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں بھی اسی طرح مظالم ہوتے تھے اسی طرح ظلم ہوتے تھے اسی طرح اہل بیت کو اور خاص طور سے بنی حاشم جو وہاں رہتے تھے حضرت محمد حنفیہ حضرت علی کے جو ایک بیٹے تھے ان کے ایک بیٹے تھے حسن ابن محمد حنفیہ یہ مکہ میں رہتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ کچھ اور بن حاشم تھے جو مکہ میں رہتے تھے تو عبداللہ ابن زبیر نے ان لوگوں کے اوپر بڑے ظلم کیے تھے اور ان کو حسن ابن محمد حنفیہ کو بہت ہی تنگ و تاریخ قید خانے میں قید کر دیا تھا بہرحال یہ کہ وہ کسی نگی ترقیقے سے وہاں سے بچ کے نکل آئے تھے لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کو نجات نہیں ملی تھی اور پھر ایک مرتبہ جو وہاں بنو حاشم جمع تھے ان سب کو ایک گھاٹی میں بند کر کے اس کے گرد لکڑیاں رکھ دی گئی تھی سوکھی بھی آگ لگانے کے لئے تاکہ ان کو زندہ جلا دیا جائے کافی عرصے تک یہ لوگ وہاں پر محسور رہے پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مختار سقفی نے مدد کی تھی بہرحال مختار سقفی نے کی تھی یا نہیں کی تھی یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بہرحال وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اچھا اب اس کے بعد بنو حاشم کے اوپر مکہ میں اتنے مظالم ہوئے تھے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کے نکل گئے تھے اچھا اُس زمانے کے حالات بہت سے معرخین نے لکھے ہیں ایک مشہور معرخ ہے عالم اسلام کا مسعودی تو مروج الزہب ان کی ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے اُس زمانے کے بارے میں کہ امت کے ایک بہت بڑے توقع نے دین اسلام کو ترک کر دیا اور عمدن ترک کیا یہی نہیں کہ اسلام عمدن ترک کیا بلکہ کفر اختیار کر لیا یہی نہیں کہ خود کفر اختیار کر لیا بلکہ کفر کو واپس لانا چاہتے تھے اور یہی نہیں کہ واپس لانا چاہتے تھے بلکہ بہت حد تک لے بھی آئے ہیں یعنی وہ تو زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ لے بھی آئے ہیں یہ لوگ محمد اور آل محمد کے بدترین دشمن ہیں جناب محمد مصطفیٰ کے اس لیے دشمن ہیں کہ وہ یہ دین لائے جس نے ان کے کفر کو عرب سے دور کیا علی سے اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ان کی تلوار سے دین محمدی کو قیام ملا اور ان کے کفر کو شکست ہوئی آل محمد کے اس لیے دشمن ہیں کہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ موجود ہیں کفر کو فروغ نہیں ملے گا یہ الفاظ ہیں مروجو زہب کے جو مسعودی نے لکھی ہے اچھا اب اس کے بعد اس کے آگے وہ اور لکھتے ہیں کہ یہ خلافت اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اس کے رگ و ریشے میں اس سے اسلام نکل گیا ہے اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ طاقت کو ہی دین اور اسلام سمجھنے لگے ہیں یہ وہاں سے اختباس تھا اب اس کا مطلب بہرحال یہ ہے کہ حکام کافر ہو گئے یعنی نے اپنے نفاق کو ترک کر کے باطن میں چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کر دیا اور دیرینہ خواہشات کی تکمین میں لگ گئے اور عوام طاقت اور فوجی غلب کو ہی خلافت حق سمجھنے کے عادی ہو گئے چلیے یہاں تک یہ بات ہو گئی یہ ہم نے اب اس زمانے کے حالات کی ایک تصفیر کشی مروجہ زہب سے کر دی اب تھوڑا سا حال سن لیں مختار سقفی کا مختار سقفی کے اوپر زیادہ گفتگو ہم نہیں کریں گے بہت کم گفتگو کریں گے مختار ابن قبید سقفی جس زمانے میں مکہ میں یزید نے حملہ کیا تھا اس زمانے میں یہ مکہ میں موجود تھے اور عبداللہ ابن زبیر کے پاس تھے ربی الاول سن 64 حجری کو شامی فوج یزید کی موت کی خبر سن کے واپس چلی گئی تھی لیکن مختار رمضان تک مکہ میں رہے یعنی ربی الاول سے رمضان تک ان کی حکومت میں عبداللہ ابن زبیر کی مختار نے مکہ میں قیام کیا تھا اس کے بعد یہ وہاں سے نکل کے کوفے آئے تھے جس زمانے میں حضرت مسلم ابن عقیل کوفے آئے تھے اس زمانے میں مختار کہاں تھے قید میں تھے اچھا مختار قیس سے کیسے چھٹے تھے یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو ہاں بتائیں ہاں تو پھر خط کس کو لکھا گیا تھا جو ان کی ایک کزن کی نام ان کی بہن تھی صفیہ ان کا نکاح ہو گیا تھا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تو عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے سفارش کروائی تھی اور دوسری مرتبہ بھی جب یہ قید ہوئے تھے تب بھی عبداللہ ابن عمر کی سفارش سے ہی نکلے تھے وہ تو امام حسین عہدت مسلم ابن عقیل کیا امام حسین کے آنے سے پہلے جتنے بھی شیعان علی تھے ان کو گرفتار کیا تھا تو اس میں ان کو بھی کر لیا تھا سلیمان ابن عمر کو شاید کیا تھا اچھا تو اب ہوا یہ کہ جب یہ کوفے واپس آئے تو اس زمانے میں وہاں پر لوگوں کو جمع کر رہے تھے سلیمان ابن سرد خزائی اس آج کی گفتو میں ہم سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ آپ سے کر رہے ہیں سلیمان ابن سرد خزائی کون ہیں یہ ایک صحابی رسول ہیں اور اہلِ بیت کے چاہنے والے تھے جس زمانے میں یزید کی حکومت ہوئی تو یہ کوفے میں تھے اچھا کوفے کی صورتحال یہ تھی کہ امیر المومنین کے زمانے میں تو پورا کوفہ جو تھا وہ امیر المومنین کے چاہنے والوں سے بھرا وہ تھا اب اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو حقیقت میں امام کے ساتھ نہیں تھے لیکن بارہل ان کو خلیفہ سمجھ کے ان کے ساتھ ہو گئے تھے اور کچھ وہ تھے کہ جو باقی میں شیانِ علی تھے تو لیکن جب ایک مرتبہ وہاں پر امامِ حسن سے مہائدہِ جنگ بندی کر کے اور امیرِ شام نے وہاں قبضہ کر لیا تو پھر جتنے لوگ جن کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کی ہمدردی اہلِ بیت کے ساتھ ہے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا تو بیس سال کا عرصہ گزر گیا امیر المومنین کی شہادت سے اور امام حسین کی شہادت میں تو بیس سال کا فرق ہے تو بیس سال میں سب ختم ہو گئے اب کوفے میں حقیقی شیعہ جو تھے وہ تو نہ ہونے کے برابر رہ گئے اور ان کی بھی جان خطرے میں تھی ہر وقت کسی وقت بھی کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا امام حسین کے پہنچنے سے پہلے ہی میسہ مہتم مار کو قتل کیا گیا اور شہیدہ جری کو قتل کیا گیا اور جو بھی شیانِ علی ملتے تھے یا قتل ہو جاتے تھے یا قیت کر دیا جاتے تھے تو لہذا وہاں پر اب شیعوں کی کوئی ایسی تعداد باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن اب سلیمان ابن سرد خزائی کا ہمیں آپ سے تعرف کرانا ہے اس لئے ہم اس عہد میں پہنچ گیا واپس ورنہ ہم تو کربلا سے آگے آ چکے تھے لیکن اب سلیمان ابن سرد خزائی کا تعرف کرانے کے لئے ہم وہاں جا رہے ہیں جب ابھی امام حسین کربلا نہیں پہنچے اب دیکھیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب یزید تخت پر بیٹھا اور اس نے بیٹھتے کے ساتھی ایک خط بھیجا ولید ابن اغبہ کے نام جو کہ مدینہ کا گورنر تھا اور اس سے یہ کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو اور بیعت نہ کریں تو ان کا سر میرے پاس بھیج دو یعنی ایک لحاظ سے امام حسین کی یہ قتل کا حکم آ گیا تھا اچھا اب اس کے بعد کے واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ کس طریقے سے امام کو دربار میں بلائے گیا تھا کس طرح آپ دربار میں گئے تھے اس طرح مسائب میں آپ لوگ سنتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح دربار سے واپس آ گئے تھے اور پھر اس کے بعد سفر کی تیاری شروع کی تھی اور فوری طور سے مدینہ چھوڑ دیا تھا اچھا اب وہ جو مدینہ آپ نے چھوڑا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹھائیس رجب تھی اٹھائیس رجب کو امام حسین مدینہ سے نکلے تھے اور مکہ پہنچ گئے تھے تیسری شابان کو اب تیسری شابان سے لے کے اور آٹھ زلہش تک امام حسین نے مکہ میں قیام کیا تو کتنا عرصہ ہو گیا شابان کا پورا مہینہ ہو گیا زیقات زلہش محرم شابان کا پورا مہینہ ہو گیا رمضان شوال زیقات اور زلہش کی ساتھ تاریخ تک گزر گئی ہے آٹھویں کو آپ مکہ سے نکل گئے تھے جس دن حاجی عرفات میں قیام کرتے ہیں اور حج ادا ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے امام نکل گئے تھے تو اس طریقے سے یہ عرصہ جو ہے یہ امام کا مکہ کے دور میں تھا اچھا اب یہ جو زمانہ گزرا شابان اور رمضان خاص طور سے شابان کا پورا مہینہ اس میں پورے عالم اسلام میں یہ خبر پھیل گئی کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یزید یہ کہتا ہے کہ یا تو میں قتل کروں گا یا بیعت لوں گا اب ایسی حالت میں امام حسین مدینہ سے نکل گئے ہیں کیونکہ وہاں ان کے قتل کا حکم آ چکا تھا مکہ میں قیام کیا ہے لیکن مکہ میں بھی آپ کے قتل کی پوری تیاری مکمل ہو گئی ہے اور اب کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ امام حسین کو قتل ہونے سے بچایا جائے لیکن پورے عالم اسلام میں کسی کے کان پر جون نہیں رہیں گی نہ مدینہ والوں نے کوئی توجہ دی نہ مکہ والوں نے دی نہ بسرے سے کوئی خیر خبر آئی نہ مصر سے کسی نے بلایا شام والے تو خیر تھے ہی دشمن اور باقی بھی کسی عراقے سے کہیں سے امام حسین کو یہ پیشکش نہیں ہوئی کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے ہم آپ کو بچائیں گے ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آئے ہوتے ہوئے آپ کی جان نہیں جائے گی ایسا کسی اس نے کہیں سے کوئی بات نہیں کی اچھا اب جب یہ خبر کوفے میں پہنچی تو کوفے میں کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو واقعی میں امام حسین کے چانے والے تھے وہاں پر جو بزرگ شخصیت تھی وہ سلمان امن سرد خوزائی کی تھی کیونکہ وہ رسول اللہ کے زمانے کی شخصیت تھے تو سب لوگ سب سے مقصد یہ کہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے کوفے میں اور حقیقت میں امام کے چانے والے تھے وہ سلمان امن سرد خوزائی کے گھر میں جمع ہو گئے تھے سلمان امن سرد خوزائی کے گھر میں جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کی تعداد آپ کے خیال میں کتنی ہوگی ہے اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے سلمان امن سرد خوزائی کے گھر میں جمع ہو گئے تھے ہاں نہیں ہمیں ضرور نہیں ہے آپ کو ہم تعداد نہیں بتانا چاہیں ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیس پچیس آدمیوں سے زیادہ اس چھوٹے سے گھر میں جمع نہیں ہو سکتے تھے یعنی لوگ یہ اگر تاثر دیں کہ ایک بڑی تعداد تھی جو یزید کے خلاف بیعت کرنے کے لیے سلمان امن سرد خوزائی یزید کے خلاف خروش کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی تو ایسا ممکن نہیں تھا اول تو اتنے کوفے میں شیئے ہی نہیں تھے اور پھر دوسرے یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی بڑے بڑے مقام تھوڑی ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے اب اس چھوٹے سے گھر میں جو لوگ جمع ہو گئے ان کی تعداد پچیس تیس پچاس حصہ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس تاریخوں نے تعداد نہیں لکھی ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو کتنے ہوں گے ایک چھوٹے سے گھر میں کتنے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ لوگ حضرت سلمان ابن سرد خوزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور وہاں جمع ہونے کے بعد حضرت سلمان ابن سرد خوزائی نے ان سے خطاب کیا اب وہ تقریر پوری ہم نہیں آپ کو بتا رہے ہیں صرف اس کی خاص خاص باتیں بتا رہے ہیں تو اس میں انہوں نے ان لوگوں سے یہ کہا کیونکہ وہ جمع کیوں ہوئے تھے وہ جمع اس لیے ہوئے تھے کہ امام حسین بلکل بے کسی کے عالم میں آ گئے ہیں گھر بھی چھٹ گیا ہے شہر بھی چھٹ گیا ہے کوئی مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے اور قتل کا حکم سادر ہو چکا ہے اور یہ تیہ ہو چکا ہے کہ جہاں بھی جائیں قتل کر دی جائیں اور خود امام حسین نے بھی کہا تھا کہ اگر میں کسی زمینی جانور کے سوراخ میں بھی چلا جاؤں تک مجھے نہیں چھوڑیں گے تو اب ایسی حالت میں ان لوگوں نے اپنی بے چینی کا ادھار کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے امام کے ساتھ ایسا ہوگا ہم لوگ کیا کریں کیوں ایسا نہ کریں کہ ہم امام کو اپنے پاس بلا کے محفوظ کر لیں مکہ میں جا کے تو ہم نہیں حفاظت کر سکتے ہم یہاں اپنے پاس بلا کے محفوظ کر لیں تو جب یہ گفتگو ہوئی تو سلمان ابن سرد خدائی نے ایک خدبہ دیا اور اس میں کہا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مکہ میں مقیم ہیں اب باقی چیزیں تو سمجھو آپ کو ہم نے بتائی دیں اور کچھ لوگوں کے تک خبر آئی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بے چائنی کا اظہار کیا تھا اور جمع ہوئے تھے اب اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ ان کے اور ان کے والد کے شیعہ ہیں اگر آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی مدد میں اور ان کے دشمنوں سے جنگ میں کوئی کوتا ہی نہیں ہوگی تو بسم اللہ ان کو خط لکھ کے اپنے پاس بلا لیں اور اگر کمزوری کا اندیشہ ہو تو ان کی جان کو مزید خطرے میں نہ ڈالیے یہ جو ہم نے بیان آپ کے سامنے پیش کیا یہ تاریخ تبری میں بھی ہے اور ارشاد میں شیخ مفید کی وہاں سے لیے ہے اچھا اب کیا ہوا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان لوگوں نے وہ تو این امام کی محبت میں ہی جمع ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جان عزیز کریں اور امام شہید ہو جائیں تو ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے ایسا کریں آپ امام کو بلالیں ہم لوگ امام کی نسرت کریں گے امام کی مدد کریں گے اور اپنی جانیں دے دیں گے اچھا وہاں پہ کون کون لوگ تھے ہم ان کے نام ابھی فیلحال نہیں بتا رہے ہیں آگے جب گفتبو آئے گی تو ان لوگوں کے نام آ جائیں گے اچھا تو اب ہوا یہ کہ جب یہ بات تہہ ہوئی کہ سب نے کہا اب وہاں پر لوگوں نے باری باری تقریریں کی تھی ایک تاریخ تقریر مسلم ابن اوسے جانے کی تھی ایک حبیب ابن مظاہر نے کی تھی اور بعض لوگوں نے کی تھی وہ ہم نے سب چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہمیں تو آگے جانا تھا یہ تو پیچھے کی بات سلمان ابن سرد خزائی کے تعریف کے لئے کر رہے ہیں اچھا اب اس وقت ان لوگوں نے ایک خط لکھا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کے نام سلمان ابن سرد خزائی مسیب ابن نجبہ رفعہ ابن شداد حبیب ابن مظاہر اور دیگر مومنین و مومنات کی طرف سے اب یہ نام آپ لوگ چاہیں تو لکھ لیں کون کون لوگ تھے کس کے نام طرف سے خط لکھا گیا سلمان ابن سرد خزائی مسیب ابن نجبہ رفعہ ابن شداد حبیب ابن مظاہر اور دیگر مومنین و مومنات ان کے نام نہیں تھے اور اس خط میں جو مضمون تھا وہ بھی ہم آپ کو مختصر سنانے پورا خط نہیں اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم لوگ ہدایت کے طالب ہیں اور ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور ہم لوگوں کو ہدایت کریں تاکہ ہم آپ کی سربراہی میں دین اسلام کے احکام پر صحیح صحیح عمل کریں اس زمانے میں بن مومیا کی طرف سے جو گورنر تھا کوفے کا وہ تھے بشیر ابن نومان بشیر ابن نومان کا نام سنا ہے یاد ہے بھئی کون تھے بشیر ابن نومان اہل حرم کیا قافلہ جب واپس آیا تھا تو بشیر ابن نومان ساتھ آئے تھے تو یہ بشیر ابن نومان اس زمانے میں کوفے کے گورنر تھے تو بن مومیا کی طرف سے تھے لیکن ان کے دل میں اہل بیت کی دشمنی نہیں تھی تو جب ہر مسلم نے عقیل آئے تھے تو ابھی انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلم سے کس بات پر جنگ کروں مسلم کوئی نہ نیلش کر جمع کیا ہے نہ ہتیار جمع کیا ہے نہ ہم سے کوئی تحرص کر رہے ہیں تو ہم کیوں مسلم سے جنگ کریں جب مسلم جنگ کریں گے جو دیکھا جائے گا تو بن میا کے جو چاہنے والے تھے ان لوگوں نے یزید کو خط لکھا تھا کہ ان کو ہٹاؤ یہ تمہارے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اور کسی سخت آدمی کو بھیجو تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا تھا ان کو برطرف کر دیا تھا تو ان لوگوں نے اس وقت خط میں یہ لکھا کہ بشیر ابن نومان یہاں موجود ہیں لیکن ہم لوگ نہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ آ جائیں گے تو ہم ان کو واپس شام بھیج دیں گے تو اس خط میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی تھی کہ ہم لشکر جمع کر کے یزید کی تختہ الٹیں گے یا یزید پر حملہ کریں گے یا بن امیہ کو مکمل طور سے معذول کر دیں گے یا کم از کم کوفے میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی ہاں بشیر کو کہا تھا تاکہ واپس بھیج دیں گے اور آپ سے ہم عمر بالماروف نیہ نلمن کر چاہتے ہیں آپ کوئی بات نہیں چاہتے اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو ویسے یہ بھی کہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت اسے ٹکرا تو نہیں سکتے تھے وہ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کا خط اگر کہیں راستے میں پکڑا جاتا اور اس میں ایسی کوئی چیز لکھی ہوتی تو اسی وقت سب کو قتل کر دیا جاتا حکومت چھوڑتی تھوڑی یہ تو باغئی ہیں تو انہوں نے اس میں ممکن ہے کہ احتیاط کے طور پر صرف یہی لکھا ہو کہ ہم آپ سے دینی ہدایت چاہتے ہیں اس لئے آپ کو بلا رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں تو باللہ وہ خط جو تھا وہ لے کے دو افراد نکلے ایک تھے عبداللہ ابن سبیعی اور ایک اور تھے ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا ان کا نام عبداللہ ابن کچھ ملتا ہے وہ ہمارے پاس صرفت لکھا رہ گیا ہے دال سے کچھ نام تھا ان کا وہ یہاں لکھنا رہ گیا ہے پہلے عبداللہ ابن سبیعی سبیعی سین بے یہ آئین یہ فراد پر مکے گئی تھی یہ لوگ مکے گئے عبداللہ ابن سبیعی اور دوسرے عبداللہ یہ دونوں خط لے کے نکلے اور یہ لوگ مکے پہنچے دس رمضان کو رمضان کی دس تاریخ کو یہ لوگ مکے پہنچے تھے اچھا اور یہ خط انہوں نے جا کے امام حسین کے خدمت میں پیش کیا تو مکے میں کوفے والوں کا پہلا خط جو امام کو ملا وہ ملا دس رمضان کو تیسری شابان سے تیسری رمضان تک ایک مہینہ ہو گیا اور ایک ہفتہ اور ہو گیا یعنی سوا مہینے کے قیام کے بعد پہلا خط کوفے سے امام کی خدمت میں جو پہنچا وہ دس رمضان کو پہنچا اب یہ ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہن میں غلط فہمی نہ آئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوفے والوں کے بلانے سے امام مدینے سے نگل کے کوفے گئے تھے نہ مدینے سے نگل کے کوفے گئے تھے اور نہ ہی مدینے میں کوئی کوفے والوں سے رابطہ ہوا تھا کوفے کا پہلا خط جو آیا ہے وہ دس رمضان کو مکے میں آیا ہے اچھا اب ہوا یہ کہ یہ خط امام کے پاس پہنچا اور امام نے اس خط کو اپنے پاس رکھ لیا اب جب وہاں کوفے میں یہ بات پھیلی کہ کچھ لوگوں نے خط لکھ کے امام حسین کو بلائیا ہے تو جو دوست تھے وہ خوش ہو گئے کہ شاید امام حسین آ جائیں اور ہم بنو مئیہ کے مظالم سے آزاد ہو جائیں اور جو دشمن تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے امام حسین کو بلالنے میں تو ہمیں تو یہی رہنا ہے ہم لوگوں کی پلشانی ہو جائے گی تو لاؤ ایسا کریں کہ ہم بھی امام حسین کو بلالیں اگر ان کی حکومت ہو جاتی ہے وہ آ جاتے ہیں یہاں غالب آ جاتے ہیں تو ہم بھی بلالنے والوں میں ہوں گے اور نہیں ہوتا تو صورت یہ ہے کہ خالی خط لکھنے میں کیا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے بہت سے دوستوں نے اور بہت سے دشمنوں نے جن میں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی خط لکھنا شروع کر دیا اب جب خط لکھنا شروع کیے اور خطوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو آخر میں وہ لوگ جو امام حسین کے اور اہل بیت کے بہت شدید دشمن تھے ان لوگوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اگر ہم حسین کو یہاں بلالیں اور واقعی میں وہ آ بھی جائیں تو ہمیں گھیرنے میں اور قتل کرنے میں بھی آسانی ہوگی تو لہٰذا کیوں نے ان کو لالش دی جائے تو انہوں نے اس قسم کے خط لکھنا شروع کیے کہ کھیتیاں لیلہ آ رہی ہیں اور سبزہ جو ہے وہ پھیلہ ہوا ہے اور تالاپ چھلک رہے ہیں اور باغ میں وہوں سے لدے ہوئے ہیں اور لشکر آپ کے لئے تیار ہے اور آپ آ جائیں اور یہاں پر آ کے اپنا کارے حکومت سنبھا لیں وغیرہ وغیرہ ایسے خطوط بھی لکھوں نے لکھنا شروع کر دی لیکن ہوا یہ کہ امام کو بھی معنی تھا کہ اپسریت جو ہے خطوں کی وہ دشمنوں کی ہے لیکن اب صورت یہ پیدا ہو گئی کہ مکہ میں تو ایک پوری جماعت مسلح ہو کے آ گئی تھی کہ تواف کے دوران امام کو قتل کر دیں گے لہٰذا حج کے لئے امام کا رکنا جو تھا وہ ایک ایسی صورت تھی کہ امام قتل بھی ہو جاتے اور پتہ بھی نہیں جلتا کس نے قتل کیا نہ معلوم لوگوں نے مار دیا حسین کو قصے ہی ختم ہو جاتا اچھا اگر نکل کے کہیں اور جاتے ہیں تو ظاہر امام بھی قتلی کیا جانا ہے تو تاریخ لکھنے والے کیا لکھیں گے کہ حسین ابن علی جانبوش کے خطرے میں گئے جہاں کے لوگ بلا رہے تھے جہاں کے لوگ پناہ دینے کیا وعدہ کر رہے تھے وہاں تو گئے نہیں اور جنہوں نے نہ بلایا نہ پناہ کا وعدہ کیا وہاں جا کے جان دے دی یعنی بات امام حسین پر ہی آتی ہے نا کہ خود ہی تو انہوں نے یہ کیا جو بلا رہا جانا چاہیے تھے جو نہیں بلا رہا جانا چاہیے تھے اچھا اب سوال یہ کہ جو بلا رہے تھے وہ بھی امام کو معلوم ہے زیادہ تر دشمن ہے اس میں دوست تو بہت کم ہے دوست بھی شامل ہیں لیکن دوست اتنے نہیں ہیں کہ وہ بچا لیں گے امام کو زیادہ تر تو دشمن ہیں اور اگر امام مکہ میں قتل کر دی جائیں یا مکہ کے آس پاس قتل کر دی جائیں تو کہا جائے گا کہ کیوں نہیں چلے گا ایک اوفے جب بنا مل رہی تھی یعنی ہر طرف سے امام کے لیے ایک پریشانی تھی کہ اب کیا فیصلہ کریں تو آپ نے ایک کام یہ کیا کہ خط لانے والوں میں سے ایک کے ہاتھ ایک خط یہ بھیج دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے مجھ سے توقعات وابستہ کی ہیں محبت کی ہے میں اس کے قدر کرتا ہوں لیکن ابھی میں نہیں آسکتا ہوں میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں تو اس طرح آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیج کے ایک طرف یہ بات پوری کر دی کہ اب جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہوگا دنیا کا معلوم ہو جائے گا کہ یہ امام حسین کے ساتھ بھی ہوتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے بلانے کو رد نہیں کیا کہا ٹھیک اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں تو اس طرح امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا اب وہ تو ہمارے اس وقت کی موضوع کے گفتگو میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ہم تو کربلہ کے بعد کی گفتگو کر رہے ہیں یہ باتیں اس لئے آگئیں کہ سلمان ابن سرد خزائی کا تعریف کرانا تھا اچھا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ سلمان ابن سرد خزائی کا تو وہ خط چلا گیا اور حضرت مسلم ابن عقیل آ بھی گئے اور اس کے بعد حانین ابن عربا اور حضرت مسلم ابن عقیل قتل کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کی مدد کے لئے نکلنا چاہ رہے تھے وہ راستے میں گرفتار کر کے قتل کر دیئے گئے اور کوئی بھی حضرت مسلم تک ان لوگوں میں سے نہیں پہنچ سکا یعنی جتنے لوگوں نے امام حسین کی محبت میں خط لکھے تھے ان میں سے کوئی نہیں پہنچا نہ حبیب ابن مظاہر پہنچے نہ مسلم ابن عسجہ پہنچے نہ عابیس ابن عابیش ابیب شاکری پہنچے نہ سلمان ابن سرد خزائی پہنچے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا حضرت مسلم شہید ہو گئے لیکن اب ابن زیاد نے یہ کیا کہ کوفے میں جتنے بھی شیعہ ہیں ان سب کو قتل کر دو تو اب ظاہر ہے کہ جو قتل کر دیئے گئے تھے وہ تو قتل گئے گئے اب جو باقی بچے وہ لوگ ادھر ادھر روپوش ہو گئے کوئی کہیں چھپ گیا کوئی کہیں چھپ گیا کسی کی کچھ خبر نہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے لے اور امام حسین کے کربلہ آنے تک حبیب ابن مظاہر کہاں تھے مسلم ابن عسجہ کہاں تھے آبی سمی ابی شبیب شاکری کہاں تھے اور دیگر وہ کوفے کے شہدائے کربلہ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہیں وہ سب تھے کہاں وہ زمانے میں یہ پورا ایک مہینے کرسہ ایسا گزرا کہ سب چھپے ہوئے تھے کچھ نہیں معلوم تھا کون کہاں اچھا اب ہوا یہ کہ ان لوگوں کو اس وقت وہ سب چھپے گئے تھے لیکن جب یہ پتہ چلا کہ امام حسین کوفے مکہ سے نکل گئے ہیں اور راستے میں ہیں تو اب امام حسین کے کوفے آنے کے لیے آپ کو جن علاقوں سے پہنچ گزرنا ضروری تھا ان کو وہاں پر لشکر جمع کر لیے تھے ابن زیاد نے کہ امام حسین کو یہیں قتل کر دیں گے اب جب امام حسین کو یہ پتہ چلا کہ کوفے کا کوئی راستہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے کہیں بھی گھر کے قتل کر دیا جائے گا تو آپ نے ایک ایسے نامعلوم سہرہ کی طرف قافلے کا روح موڑ دیا کہ جہاں کبھی کوئی قافلہ نہیں جاتا تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ تھی اور لقو دخ سہرہ دور تک جا رہا تھا وہاں سے کسی قافلے کی گزرگاہ بھی نہیں تھی کوئی قافلہ وہاں سے نہیں گزرتا تھا لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے امام نے حکم دیا تھا سب لوگوں کو کہ راستے سے پانی بھر لیں اب بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ امام اس لئے پانی بھر بارے ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہوگا جس راستے سے گزریں گے وہاں معلوم نہیں کب تک پانی نہ ملے اس لئے پانی زخیرہ کر آئے ہیں اچھا لیکن ہوا یہ کہ جب پتا چلا ابن زیاد کے سرداروں کو اور خود ابن زیاد کو کہ امام حسین کوفے کی کسی گزرگاہ پر نہیں آئے اور قادسیہ ایک مقام تھا جہاں پر مرکز تھا وہاں سے گزر کے کوفے آنا تھا وہاں پر فوجیں جمع تھیں وہاں بھی نہیں آئے تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ حسین کہیں کسی نامعلوم راستے کی طرف نکل گئے ہیں لہٰذا اس نے ہر کو ایک رسالہ دے کے بھیجا تھا کہ تم جا کے سہرہ میں تاقب کرو حسین کا اور انہیں گھیر کے لیا تو وہ جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ بلکل سہرہ تھا اور دور سے نیزے نظر آئے لوگوں نے کہا کہ شاید آگے کوئی نخلستان ہے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں لوگوں نے کہا نہیں یہاں تو کوئی کھجور کے درخت نہیں ہوتے ہم تو بہت ہی بیاب ہو گیا سہرہ میں ہیں پھر گھوڑ کیا تو پتہ تلا کہ نہیں یہ تو نیزے ہیں اور لشکر آ رہا ہے اور پھر وہ لشکر دورتا وہاں قریب آیا تو وہ ہرکہ لشکر تھا پھر امام نے پناہ لی پہاڑی کے پیج وہ سب رہا ہے آپ سنتے ہیں اس میں مسائب میں اس کو ہم نہیں بیان کر رہے ہیں لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا تھا ہرکہ آنے کا اس لیے آیا تھا کہ وہ میدان میں بیابی آگ لشکر اس میں سہرہ میں امام حسین کو حراست میں لے کے ابن زیاد کے پاس لانا تھا اس لیے وہاں سے وہ آئے تھا اور وہاں سے امام حسین کو حراست میں لے کے یہ آئی تھے کر بڑا تھا ہرکہ لشکر لے کے آیا تھا تو خیربارہ لیے کہ یہ واقعہ اپنی جنگہ ہو گیا تھا اب ادھر یہ ہوا کہ جب راستے میں امام حسین تھے ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے جہاں ہر سے ملاقات ہو تو کوفے میں اس کی خبر پہنچ گئی تھی تو وہ لوگ جو ادھر ادھر امام کے چاہنے والے چھپے ہوئے تھے وہ امام کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے اور امام کے ساتھ شامل ہوئے تو اس میں کوفے کی ایک اچھے خاصی تعداد پچیس تیس افرات کوفے سے آگے امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور اس کے بعد جب امام حسین کروالہ تک پہنچے پہنچے تو مسلم ابن عوصجہ بھی پہنچ گئے عابی سپنی عبیش عبیب شاکری بھی پہنچ گئے اور بھی بعض لوگ پہنچ گئے اور اس کے بعد نو مہورم تک حضرت حبیب ابن مظاہر بھی پہنچ گئے ان کے حبیب ابن مظاہر آپ لوگ بہت ذکر سنتے ہیں کہ کیسے پہنچے تھے تو اس طرح حبیب ابن مظاہر بھی پہنچ گئے تو اب وہ لوگ جنہیں کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہونا تھا کوفے والے وہ تو سب پہنچ گئے لیکن سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد وہ رہ گئی وہ کربلا نہیں پہنچے انہیں کچھ خبر نہیں ہوئی کب امام حسین کربلا پہنچے اور کب شہید ہو گیا جب امام حسین کے شہید ہونے کی خبر ان کو ملی تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہم تو امام کو بلانے والوں میں شامل ہیں امام شہید ہو گیا اور ہم زندہ رہ گئے تو انہوں نے اپنے اثر اور رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ایک تعداد کو جمع کیا اچھا اب ادھر یہ ہوا کہ اب مختار سقفی بھی کوفے آ گئے جب مختار سقفی کوفے آئے تو انہوں نے بھی یہی چاہا کہ میں بھی ایک لشکر جمع کروں اور قاتلان امام حسین سے انتقام لوں تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ کہ جو اس جذبے سے سرشار ہیں کہ امام حسین کے قاتلوں سے جنگ کریں وہ تو سب سلیمان کے گرد جمع ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی بعض لوگ چلے بھی گئے لیکن اکثریت وہ تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم سلیمان کہ ہی ساتھ رہیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے مختار کے ساتھ جانے سے انہیں انکار کر دیا اب سلیمان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے اور انہوں نے ساتھیوں سے جو بات کی اور اپنا بھی ایک موقف ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ امام شہید کر دیا گئے اور ہم زندہ رہ گئے ہیں اب ہمارے اوپر یہ بات جو ہے وہ بہت گراہ ہے بہت شاخ ہے اور ہم اب زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے کہ ہم نے امام کی نسرت نہیں کی امام کے قدموں پر جان نسار نہیں کی اب اس کوتاہی کا اضالہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم امام کے قاتلوں سے جنگ کریں اور اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ نہ بہ جائے اور اس طریقے سے ہم امام کی خدمت میں اور امام کے سامنے سرخروح ہو جائیں کہ مولا ہم آپ کے ساتھ تو نہیں آسکے تھے لیکن آپ کے دشمنوں سے ہم نے جنگ کی اور ان سے جنگ کر کے ہی ہم قتل ہوئے یہ کہہ کہ وہ لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور یہ عہد کیا اور ربیالاخر سن 65 ہجری کو اب اس میں تبری نے اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نومبر یا دسمبر 684 عیسوی اب یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے بہرحال ربیالاخر سن 65 ہجری یہ تاریخ ہے ان لوگوں کی کوفے سے نکلنے کی اور اس کے بعد یہ لوگ سیدھے کربلا آگئے کوفے سے کربلا کوئی دور فاصلہ نہیں ہے وہاں آنے کے بعد یہ قبر امام حسین کے اوپر انہوں نے حلقہ بنا کے سب وہاں جمع ہو گئے اور وہاں انہوں نے بہت گریہ کیا بہت ماتم کیا بہت گریہ کیا بہت ماتم کیا اپنے آپ کو حلقان کر لیا اور ایسا ماتم ایسا گریہ کے جو تاریخ میں مشہور ہے اور یہ سب انہوں نے توبہ کرنے کے لئے کیا اسی لئے لوگ جماعتِ طوابین کہلاتے ہیں جی پیسٹ ہجری پیسٹ ہجری اور ایک سٹھ ہجری میں واقع کر رہا ہوں ہاں ایک سٹھ ہجری چار سال بعد عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا مروان ابن مروان بھی مٹ چکا تھا سر ان کو یہ بات اتنی لیٹ معلوم ہوئی شخصہ دے معلوس ہے نہیں معلوم ہونے میں تو کچھ بہت لگا تھا لیکن بات یہ تھی کہ اہدِ یزید میں جو حالات تھے اس میں خروج کرنا مشکل تھا مختار بھی نہیں کر پائے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی مسائل تھے پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کرنا اور بالکل خفیہ کاروانیاں کرنا اس میں انہیں وصل لگ گیا کیونکہ ایک سال تو ویسے ہی گزر گیا تھا اہلِ حرم کی عصیری میں اور اہلِ حرم کے زندان سے چھٹنے کے بعد آہستہ آہستہ امام حسین کے خبر زیادہ پھیلی بیسے تو جب امام حسین کا سا دربار میں آیا تھا تو پھیل گئی تھی مگر یہ کہ چاہنے والوں تک پہنچتے پہنچتے دور دور سے لوگوں کے جماع ہوتے ہوتے دیر لگی ہوگی تو ایک دن اور ایک رات یہ لوگ قبر امام حسین پر گریہ کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ اہد کیا کہ ہم امام حسین کے شیعہ ہیں ان کے دین پر ہیں اور اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے ہم اپنی جانے قربان کر دیں گے اچھا اب اکثر لوگ جو بن امیہ کے دشمن تھے وہ آ جاتے تھے ان کے پاس کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے چلیں گے ہمیں بھی لے چلیں اپنے لشکر میں شامل کرنے تو یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا لشکر جنگ کرنے نہیں جا رہا ہے ہم مرنے جا رہے ہیں ہمیں صرف اپنی جان دینا ہے کوئی حقومت بنی امیہ سے ہمیں نہیں چھیننا ہے ہمیں ان کے قاتلوں سے اتنی جنگ کرنا ہے کہ وہ ہمیں قتل کر دیں ہم انہی کے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اچھا کوفے سے بھی ان کو خط بھیجا گیا کہ واپس آ جائیں یہ نہ کریں وہ یہ خط کس نے بھیجا تھا یہ کوفے کے حاکم نے بھیجا تھا اس نے کہ یہ تو جان پا کھیلے ہوئے لوگ ہیں اور یہ جا کے بن امیہ سے جنگ کریں گے اگر تو بن امیہ کو بڑا سخت مقابلہ کرنا پڑ جائے کہ پریشانی ہو جائے گی تو ان کو سمجھا بجھا کے روک لیں لیکن یہ معنی نہیں اب یہ لوگ سفر کرتے رہے کربلا سے نکل کے یہاں تک کہ ایک مقام تھا جس کا نام تھا قرقیسہ تو قرقیسہ یہ لوگ پہنچے قاف رے قافی سین الف یہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا زفر ابن حارس اور یہ زفر زوے سے نہیں ہے زے سے اور یہ قبیلہ کلاب سے اس کا تعلق تھا یہ بن امیہ کے دشمنوں میں تھا جب اس نے اس جماعت کو دیکھا کہ یہ تو بن امیہ کے خلاف لوگ نے آئے ہیں تو اس نے کہا کہ ان کو تو ہم اپنے مقاصد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس نے ان کو اپنے شہر میں ٹھیڑنے کی دعوت دی کھانے پینے کا انتظام بھی کیا اور یہ کہا کہ تمہارا اور ہمارا دشمن تو ایک ہی ہے اور تم اس طرح جتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہیں اس میں تم بن امیہ کے کیا بیوار لوگے وہ تمہیں مار ڈالیں گے تو تم ابھی ٹھہرو ہمارے پاس ہم بھی لشکر جمع کر لیں ہیں پھر ہمارے ساتھ چلنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ایسا کچھ کرنے ہی نہیں ہے مارنے کے مار دیں گے ہم جاہی مرنے کے لئے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں اپنی جان دے رہے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لئے ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑے لشکر کے ساتھ بنو میا کو معذول کریں یا ان کے خلاف کچھ کریں ہمیں تو صرف یہ ہے کہ ہم لڑیں اور مر جائیں تو زفر ابن حارس نے ان کے جذبے کی تعریف بھی کی اور کہا ٹھیک ہے آپ جائیں لیکن ہم آپ کو ایک مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ این الورود کے مقام سے آگے نہ جائیے گا این الورود این کس کو کہتے ہیں ہاں آگ کو بھی کہتے ہیں اور این چشمے کو بھی کہتے ہیں آپ اینک کو بھی چشمہ کہتے ہیں تو این عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آگ کو بھی کہتے ہیں ورود پہنچنے کی جگہ ہے پہنچنا کہیں تو این الورود ایک مقام تھا وہاں سے آگے نہیں جائیے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے خیر یہ بات ہم مان لیتے ہیں تو وہ لوگ این الورود پہ آکے سلمان ابن سرد خزائی کا لشکہ ٹھائر گیا اب ادھر یہ ہوا کہ حکومت کے جاسوسوں نے عبد الملک ابن مروان جو اس وقت حاکم وقت تھا اس کو خبر دی کہ کچھ لوگ کوفے سے نکلے ہیں سلمان ابن سرد خزائی کے قیادت میں اور وہ بنو میا کی حکومت سے ٹکرانے آ رہے ہیں تو اس نے ایک لشکر شام سے بھیج دیا کہ ان کو راستے میں گھیر کے قدل کر دو اب یہ لوگ این الورود پہنچے سے آگے گئے نہیں پانچ جن تک وہیں رکے رہے اس دوران میں ان کے جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ جو لشکر نکلا تھا شام سے وہ چوبیس گھنٹے میں این الورود پہنچ جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے بعد ہمیں یہاں ان سے جنگ کرنا پڑے گی تو سلمان نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے ایک تخریر کی اور اس میں انہوں نے لوگوں کو قیامت سے ڈرائیا اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرائیا اور پھر ہدایات دیں کہ ہمیں ان قاتلانے امام سے بہت بے جگری سے لڑنا ہے احساسی آسانی سے ہم اپنی جان نہیں دیں گے ان کے بہت ماریں گے اس کے بعد ماریں گے اور اس میں ہم کریں گے یہ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ابھی سے ایک پروگرام میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں سلمان عمر سرد خزائی نے لوگوں کو ایک پروگرام دیا اچھا اب اس پروگرام میں جن جن لوگوں کے نام لیے وہ آپ لوگ چاہیں تو نوٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لشکر کے خاص خاص لوگ کون تھے ابھی تک ہم نے کسی کا نام نہیں لینا سلمان عمر سرد خزائی کہہ رہے ہیں اب اس کے خاص خاص لوگ کون تھے ان کا ذکر آجا جائے گا اب انہوں نے یہ کہا سلمان عمر سرد خزائی نے کہ پہلے تو سب سے آگے مہیں لڑوں گا اور سب سے پہلے مہیں مروں گا لیکن جب میں مر جاؤں تو تم لوگ مسیب ابن نجبہ کو اپنا سردار بنا لینا اس کا مطلب مسیب ابن نجبہ بھی کربرہ نہیں پہنچتے وہاں تھے اور امام حسین کو خط لکھنے کے بعد جو پہلا خط پہنچا تھا اس میں ان کا بھی نام تھا اچھا مسیب ابن نجبہ کو اپنا سردار بنا لینا اور وہ قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن سعید کو بنا لینا تو عبداللہ ابن سعید تھے وہاں اور وہ قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن دال یعنی وہ عبداللہ کے جو خط لے کے گئے تھے امام حسین کا عبداللہ ابن سبیہ کے ساتھ وہ بھی وہاں تھے ان کو بنا لینا اور وہ قتل ہو جائیں تو رفعہ ابن شداد کو اپنا سردار بنا لینا تو رفعہ ابن شداد بھی کربرہ نہیں پہنچتے تھے وہ بھی یہاں ہیں اور خط لکھنے والوں میں ہیں اور اللہ وعدہ وفا کرنے والوں پر رحم کرے پھر انہوں نے یہ کیا کہ مسیب ابن نجبہ کو حکم دیا کہ وہ چار سو سوال لے کے شامی لشکر کی طرف پیش قدمی کریں جو ابھی چوبیس گھنٹے بعد یہاں پہنچنے والے تھے تو چوبیس گھنٹے پہلے یہ وہاں سے نکل گئے تو اب کیا ہوا کہ درمیان میں کہیں ان کا مقابلہ ہونا تھا یعنی بارہ گھنٹے میں آتے راستہ یہ تیہ کرتے ہیں بارہ گھنٹے میں وہ تو مل جاتے تو اب یہ یہاں سے اپنا لشکر لے کے چار سو آدمیوں کا نکل گئے اور وہ ادھر سے آ رہے ہیں اچھا وہ جو لشکر آ رہا تھا اس کا سردار تھا حسین ابن نمائر حسین ابن نمائر کا نام آپ لوگوں نے بہت سنا ہے کربلا میں قاتلان اہل بیت میں وہ شامل تھا تو حسین ابن نمائر وہ لشکر لے کے آ رہا تھا جس کی تعداد غالباً بارہ سو تھی یہ چار سو کو لے کے چلے اب بیچ میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ اکھٹا ہو گئے جیسے ہی وہ لشکر سامنے آیا مسیب نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ بھر ٹوٹ پڑو ان کے اوپر اور انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اب وہ اس کے لئے تیار نہیں تھے کہ ابھی راستے میں جنگ ہو گئی وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ورود پر جا کے جنگ کرنا ہے انہوں نے راستے میں ان کے اوپر حملہ کر دیا اب جب راستے میں حملہ کیا تو حالانکہ وہ بارہ سو تھے یہ چار سو ہی تھے لیکن ہوا یہ کہ وہ تیتر بطر ہو گئے سب ادھر ادھر تو جب ادھر ادھر ہو گئے تو بہت سے لوگ ان لوگوں نے پکڑ بھی لیا ان کا جو اسلحہ ادھر ادھر چھٹ گیا تھا وہ بھی اٹھا لیا اور اس کے بعد واپس وہاں سے سلمان ابن سرد خزائی کے پاس آگئے حسین ابن نمیر چھپ گیا اب عبید اللہ ابن زیاد نے بارہ ہزار کا لشکر اور بھیج دیا اب جب یہ بارہ ہزار کا لشکر اور آیا اور والی لشکر کے لوگ جو ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے وہ بھی جمع ہو گئے چھپیس جمادی الاول آگئی سن پینسٹھ ہجری کی اور یہ لوگ سب جمع ہو کے این الوروت پہنچ گئے سلمان ابن سرد خزائی کے مقابلے میں اور وہاں پر یہ لشکر اور سلمان ابن سرد خزائی کا لشکر ان دونوں کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جو عرب میں مسلمانوں کے آپس کی جنگوں میں سب سے بڑی جنگ کہلاتی بہت شدید جنگ ہوئی بہت شدید جنگ ہوئی اب سلمان ابن سرد خزائی نے وہی احکام جاری کیے جو کیونکہ سلمان ابن سرد خزائی رسول اللہ کے ساتھ بھی جنگوں میں رہ چکے تھے امیر المومنین کے ساتھ بھی جنگوں میں رہ چکے تھے تو ان کو یاد تھا کہ رسول اللہ اور امیر المومنین جنگ کے دوران کیا ہدایات دیتے تھے تو لہذا انہوں نے بھی وہ ہدایات دیں کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرنا کسی زخمی پر وار نہ کرنا جو لوگ تمہارے قبضے میں آ جائیں ان کو قتل نہ کرنا جب تک کہ وہ خود تم سے جنگ نہ کریں اور یہ سب ہدایت دی تھی اور ابھی جنگ شروع ہونے والی تھی دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تھے اس وقت حسین ابن نمیر نے سلمان سے کہا کہ اگر تم سب عبد الملک ابن مروان کی بیعت کر لو تو ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے تم کو آمان دے دیں گے سلمان ابن سرد خزائی کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو تم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ تم لوگ بھی عبد الملک ابن مروان کی بیعت توڑ دو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤں اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے ایک دشمن یعنی عبداللہ ابن زبیر کو عراق سے نکال دیں گے اور اس سے تمہارے جنگ کر کے تمہارے پاس نہیں آنے دیں گے اور جب ان تمام دشمنان اہل بیعت کا صفائیہ ہو جائے گا تو خلافت جو ہے وہ ہم اہل بیعت رسول کو دے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو یہ باتیں قبول نہیں ہیں بارال جنگ شروع ہو گئی اور یہ بہت زبردست جنگ ہوئی اور سارے دن جنگ ہوتی رہی اور یہ بہت بہت لشکر تھا جو جنگ کر رہا تھا جس میں بارہ ہزار سے زیادہ لوگ تھے سارا دن گزر گیا جب شام ہو گئی تو حسین ابن نمائر اپنی فوجوں کو لے کے اپنی چھونی میں چلا گیا رات کو آرام کرنے کے لئے اور سلمان ابن سرد خزائی بھی واپس آگئے میدان سے کہ اپنی فوجوں کو کھانے پینے کے اور آرام کے لے ایک وقت دے دیا جائے اچھا اب جب صبح ہوئی تو ایک شخص تھا حس حسین ابن زل کلاب وہ آٹھ ہزار کا لشکر لے کے تازہ دم نہیں ابن زل کلاب وہ آٹھ ہزار کا لشکر لے کے حسین ابن نمائر کی مدد کے لئے آ گیا اب جو لڑائی شروع ہوئی تو صورتحال یہ ہوئی کہ ان کے با بیس ہزار ہو گئے اور ان کے جو تھے پہلے ہی کم تھے پھر بھی ان لوگوں نے حمد نہیں ہاری سالے دن لڑتے رہے ہیں رات تک جنگ کی اور رات کو آرام کیلئے چلے گا تیسرے دن شام سے دس ہزار کا لشکر اور آ گیا یہ جمعہ کا دن تھا اب ہوا یہ کہ زہر تک تو سلمان نے مقابلہ کیا مگر اب تعداد بہت کم ہو گئی تھی اور مخالف فوجیں جو تھیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی تو ان لوگوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا کیونکہ یہ تو بہت کم تعداد میں تھے وہ بیس ہزار ہو گئے تھے ان چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور اس کے بعد وہ جنگ شروع ہو گیا اب جب چاروں طرف سے گھیر گئے اور اس طرح سے جنگ کرنے کا موقع نہیں رہا جسک کی جاتی ہے تو سلمان ابن سرد خزائی نے یہ کیا کہ وہ گھوڑا چھوڑ دیا گھوڑے سے اتر آیا اور ساتھیوں سے کہا اب تم لوگوں میں سے جس کو جلدی سے جلدی جنت میں جانا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے اور جتنی بے جگری سے لڑ سکتے ہو اب وہ وقت آ گیا اب لڑو اور مر جاؤ اب اور کچھ نہیں کہا گیا اب جب ان لوگوں نے اس طریقے سے لڑنا شروع کیا تو حسین ابن نمائر نے کہا کہ نہیں اب یہ تو بہت ہی جوش میں آکے لڑ رہا ہیں ہمارے بہت آدمی مار دیں گے تو ایسا کرو کہ تیر اندازوں کو بلاؤ اور ان کو چاروں طرف سے تیر اندازوں کے حلقے میں لے لو اب یہ بنو میا کا پرانا حربہ تھا کربلا میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا وہ جو کربلا میں حملہ اولاد آپ لوگ سنتے ہیں نا کبھی تو چاروں طرف سے تیر چلائے تھے اور اکھٹا پچاس امام کے جانسار شہید ہوئے تھے تو اسی طریقے سے انہوں نے پھر گھیر لیا ان لوگوں کو اور چاروں طرف سے تیر چلانا شروع کر دیا تو اب یہ ہوا کہ سلیمان تیروں سے زخمیں ہو گئے شہید ہو گئے اب مسیب نے علم اٹھا لیا لیکن وہ بھی کتنی دیر لڑتے چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے وہ بھی شہید ہو گئے اب عبداللہ ابن سعد ابن فضل نے دونوں شہیدوں کے لئے دعا مغفرت کی اور اس کے بعد سورہ احضاب کی تئیسویں آیت پڑھی سورہ احضاب کی تئیسویں آیت میں کیا خاص باتیں یاد ہے اب لوں گا یہ وہ آیت ہے جو امام حسین ہر شہید کو بھیجتے وقت میدان میں یہ آیت پڑھتے تھے تو انہوں نے بھی وہی والی آیت پڑھی اور اس کے بعد حملہ کر دیا اس دوران میں تین سوار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ساد ابن حضیفہ کی طرف سے آپ لوگوں کی مدد کے لئے بھیجا گیا ہے اور ہم یمن سے آئے ہیں اور ابھی ایک سو ستر سوار ہمارے اور پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو عبداللہ ابن ساد نے کہا کہ ہمارے زندہ رہنے تک اگر وہ پہنچ گئے تو ہماری مدد کریں گے کیونکہ ان کو مانا تھا ہم تو تھوڑا دیمہ مری جائیں گے بتانے وہ کمائیں کاش ہماری زندگی میں پہنچ جائیں اب مگر وہ تین جو تھے وہ شامل ہو گئے تھے اب عبداللہ ابن ساد کو ربی ابن مخارق کے بھتیجے نے قتل کر دیا ان کے بھائی خالد نے قادل کو قابو میں کرنا چاہا لیکن وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے انہوں نے قاتل کو بھی چھڑا لیا اور خالد ابن ساد کو بھی قتل کر دیا اب جھنڈے کے پاس کوئی نہیں رہ گیا تھا تو عبداللہ وہ الگ جنگ لڑا رہے تھے وہ عبداللہ ابن سبیہ کے ساتھ جو مکہ گئے تھے وہ عالی عبداللہ رفاہ ابن شداد نے بڑھ کے جھنڈا اٹھایا اور پوری شدت سے بہادرانہ حملہ کیا اور شامی کیوں کی فوجوں کو اس حالت میں بھی انہوں نے منتشر کر دیا پھر انہوں نے بھی سلیمان کی طرح لوگوں کی حمد بڑھائی اور راحت و مغفرت کی موت کا شوق دلائیا اور چھوٹی سی تعداد جو تھی وہ پھر دشمنوں کے اوپر بری طریقے سے ٹوٹ پڑی لیکن بہرحال وہی بات تھی کہ وہ تھیتنے زیادہ کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اب رفاہ ابن شداد ایک طرف کچھ لوگوں کو لے کے لڑا رہے تھے اور عبداللہ ایک طرف لڑا رہے تھے اتنے میں شام سے ایک شخص آیا جس کا نام تھا ادھم ابن محرز الباہلی ادھم علف دال حیمیم اور جہاں عبداللہ لڑا رہے تھے وہاں پر اس نے شامی لشکروں کی پشت پناہی شروع کر دی اور عبداللہ پر تیروں کی بارش بھی زیادہ کر دی عبداللہ زخمی ہو گئے جنگ ہو رہی تھی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اب رفاہ ابن شداد اور قلیل فوج جن میں عبداللہ ابن عزیز القنانی یہ بھی شامل تھے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا تو جو لشکر سامنے بنو میہ کا آیا تھا اس میں بنو قنان بھی تھے تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ ہمارے بچے کو تم اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ ہم اپنی جان دے دیں یہاں ہم تو سلمان کے ساتھ آئیں اور ہمیں تو اپنی جان ہی دینا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اگر پناہ لینا چاہو تو ہم تمہارے قبیلے کے ہیں پناہ دے دیں گے انہوں نے کہا نہیں ہمیں پناہ تو با اللہ سے چاہیے اور دنیا میں ہمیں پناہ کی ضرورت ہی نہیں اچھا اب یہ لڑتے رہے لیکن شام کو کرب ابن یزید حمیری یہ ایک شخص تھا جو ان سلمان کے حامیوں میں تھا اور سو آدمیوں جمع کر کے یہ آ گیا تھا تو عبد الملک ابن مروان کے لشکر پر اس نے آگیا حملہ کیا شامی لشکر نے اس سے بھی کہا کہ تم اگر پناہ لینا چاہو تو تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اس نے کہا کہ نہیں ہم جنگ کریں گے تو اسی صورت میں جنگ چلتی رہی ہے اب سہر ابن حلال یہ تیس آدمی سپاہی لے کے کرب ابن حمیری کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے تو اب کیا ہوا کہ شامی فوج جو تھی وہ مکمل طور سے غالب آنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھوڑا سا وقت اور ان لوگوں کو مل گیا یہاں تک کہ سورج جوب گیا اب جب سورج جوب جاتا تھا تو جنگ بند ہو جاتی تھی شامی اپنی چھاؤنیوں میں آرام کرنے کے لیے وہ کھانے پینے چلے جاتے تھے اب رفاہ ابن شداد نے یہ دیکھا کہ اب اگر کل جنگ ہوئی تو ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں بچے گا اور جو مقصد ہمارا تھا وہ تو ہم کافی حد تک پورا کٹ چکے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی فوجوں سے کہا کہ یہ لوگ آرام کرنے گئے ہیں چلو ہم لوگ واپس لوٹ چلتے ہیں اور یہ جو جو تھے واپس وہاں سے میدان چھوڑ کے آگئے رات بھر سفر کیا اور صبح کو یہ واپس قرقیسہ پہنچ گئے جہاں سے نکل کے ان الورود آئے تھے تو وہاں کا حاکم جو تھا وہی زفر ابن حارس اس نے ان لوگوں کو ٹھہرایا کھانے پینے کا انتظام کیا کچھ زادے راست کیا اور اس کے بعد یہ لوگ جو تھے یہ وہاں سے کوفے کی طرف پلٹ گئے اچھا ہی وہ جو ان لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا وہ صرف اس لیے دے رہا تھا کہ وہ تھا عبداللہ ابن زبیر کا آدمی وہ بنو میہ سے لڑنا چاہتا تھا عبداللہ ابن زبیر کی حمایت میں اس لیے ان لوگوں کو ساتھ ملانا چاہ رہا تھا مگر ان لوگوں کو دنیا کی کوئی لالچی نہیں تھی انہیں تو اپنی جان نہیں دینا تھی اس لیے ان لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن بہرحال اس کی میزبانی قبول کر لی تھی اب یہ لوگ نکل گئے اور نکل کے یہ کوفے کی طرف چل دیئے اور کوفے پہنچ گئے اچھا اب ادھر یہ ہوا کہ ساد ابن حضیفہ جو تھے جو وہاں سے نکلے تھے جن کی خبر دی تھی کہ وہ ایک سو ستہ لوگوں کو لے کے نکل رہے ہیں یمن سے آ رہے ہیں وہ پہنچ گئے این الورود لیکن اسی دوران حسین ابن نمیر بھی اپنے فوجوں کو لے کے میدان میں آیا جب وہ ہاں آیا تو یہ کہاں ہاں تو کوئی بھی نہیں جنگ کرنے والا کیوں کوئی تو واپس چلے گئے تھے تو وہ بھی واپس چلا گیا اب جب یہ پہنچے اپنا لشکر لے کے ایک سو ستہ آدمیوں کو تو وہاں کوئی نہیں تھا لوگوں سے دریافت کیا تو پتا چلا کہ وہ سلمان ابن سرد خزائی کا لشکر شکست کھا کے چلا گیا یہاں سے تو وہ لوگ بھی واپس چلے گئے تو یہ قصہ ہے پورا حضرت سلمان ابن سرد خزائی کا اور یہ جنگ جو ہے یہ جنگ این الورود کہلاتی ہے اچھا اب یہ تو معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا اب سلمان ابن سرد خزائی بھی ختم ہو گئے ان کا لشکر بھی ختم ہو گیا ان کے ساتھی بھی ختم ہو گئے اب معاملہ کس کا رہ گیا دو افراد کا ایک مختار سرد خزائی اور ایک ابراہیم ابن مالی کے اشتر ان کا لنبا قصہ ہمیں نہیں بیان کرنا ہے اور جلدی ختم کرنا ہے اس کو بہرحال سلمان ابن سرد خزائی کے ساتھیوں میں سے کچھ تو مختار سرد خزائی کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ چلے گئے تھے لیکن جب سلمان قاتلان حسین سے جنگ کرنے کے لیے کوفے سے نکل گئے تھے تو کوفے کی حکومت بنی عمیہ نے مختار کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا اب جب رفاہ ابن شداد کوفے واپس آئے تو اس زمانے میں مختار جو تھے وہ قائد میں تھے ان کو مختار کو کسی طرح پتا چلا کہ رفاہ ابن شداد واپس آگئے ہیں باقی لوگ قتل ہوگئے ہیں اور رفاہ ابن شداد کے ساتھ کچھ لوگ اور واپس آئے ہیں تو انہوں نے کسی طریقے سے پیغام بھیجوایا رفاہ ابن شداد کے پاس اور اس میں لکھا کہ میں ابھی تو قید میں ہوں لیکن رہا ہو جاؤں گا کیونکہ ان کو وہی والا راستہ معالم تھا صفیہ کے ذریعے سفارش کرنے کا تو انہوں نے کہا کہ میں رہا ہو جاؤں گا تو امام مظلوم کے قاتلوں سے انتقام لوں گا اب تم بھی تیار ہو جاؤ یہ کام جو ہے یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ حضرت محمد حنفیہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا مختار امن یہی کہتے تھے کہ یہ کام مجھے حضرت محمد حنفیہ نے دیا اچھا اب یہ بات ہو چکی مختار کی بہن صفیہ کی اور ان کے معاملات کی تو بہرحال مختار رہا ہو گئے تھے اب مختار کی رہائی کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو تو فیلعالم چھوڑ رہے ہیں صرف دو تین باتیں خاص خاص سن لیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ مختار یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد حنفیہ کے حکم کی تعمیل میں میں انتقام خون شہداء کربلا لے رہا ہوں لہذا سب شیعوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے لیکن اکثر شیعہ ایسے تھے جو مختار کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے تو کچھ شیعہ ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ بھئی مختار کا مقصد تو بہت اچھا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ امام کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے مقرر کیا ہے ایسا تو نہیں کہ یہ اپنی طرف سے کہتے ہوں تو کچھ افراد تھے جو جمع ہوئے اس میں قدامہ ابن مالک اسفد ابن جراد اور سعید ابن منقص یہ گئے حضرت محمد حنفیہ کے پاس اور وہاں جا کے انہوں نے حضرت محمد حنفیہ سے ملاقات کی اور بتایا کہ سلمان مختار ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے امام حسین کے قاتلوں کو سے انتقام لینا ان کے سپورٹ کیا ہے کیا وہ صحیح کر رہے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں یہاں اب اس میں تاریخ کامل میں کچھ چیزیں لکھی ہیں کچھ چیزیں تبری میں لکھی ہیں ہم تھوڑا تھوڑا سا آپ کو اس میں سے اقتباس سنائے دیتے ہیں تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کو منظور ہو تو وہ اپنی جس مخلوق سے چاہے ہمارے دشمن سے ہمارا انتقام لے اور اگر میں نہ چاہتا تو کہہ دیتا کیسا نہ کرو یہ جملہ ان لوگوں سے کہا مختار نے تاریخ کامل کی مطابق تاریخ تبری میں اس جملے کو تھوڑا سا تبدیل کر کے لکھا گیا ہے اب ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مختار سے کہا ہے یا نہیں کہا ہے اور ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں اس جملے سے کچھ واضح نہیں ہوا تو یہ لوگ سوچتے رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ بہرحال اگر غور کرو تو لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت بھی دی ہے اور مختار کو بھی ممکن ہے انہوں نے یہ کام سوپا ہو تو یہ تحقیہ کہ ٹھیک ہے ہم مختار کی مدد کریں گے اب مختار کو خبر تھی کہ کچھ شیاء گئے ہیں اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک گروہ شامل ہو جائے گا جو تصدیق کرنے گئے ہیں کہ محمد حنفیہ نے مقرر کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو وہ ان کے انتظار میں تھے لیکن ان کو یہ خوف تھا کہ یہ وہاں سے جب آئیں گے تو یہی کہیں گے کہ نہیں آپ کا دعویٰ غلط تھا انہوں نے تو ایسا کوئی کام آپ کے سپورٹ نہیں کیا ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو شیاء ابھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے کہ اب تو وہاں سے تصدیق ہو گئی تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ جو لوگ ہیں ابھی انہی کے ساتھ خروج کرلوں اور ان کے آنے کا انتظار نہ کروں جو گئے ہیں ماں لہذا محتار نے جو ان کے ساتھ لوگ تھے اور ان کو لے کے کوفے سے نکلنے کا ارادہ کیا اور پروگرام بنایا اور اس کوشش میں لگ گئے کہ ہم جلدی سے جلدی کوفے سے نکل جائیں لیکن اس دوران میں قبل اس کے کہ مختار کو موقع ملے باہر نکلنے کا وہ لوگ واپس آ گئے جو گئے تھے محمد حنفیہ کے پاس وہ آئے تو مختار کے پاس گئے مختار نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے بارے میں بدگمانی کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی بدگمانی کی بات نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم محمد حنفیہ سے بات کر کے آ گئے ہیں اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچیں ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے تھے اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے جب یہ بات سنیں تو مختار بہت خوش ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جلدی سے جلدی آغاز کریں گے اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اس دوران میں مختار سے کچھ لوگوں نے کہا اور خود مختار نے بھی سوچا کہ ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک شخص جو کہ بہت تھی شیعوں کا ایک قابل قابل بھروسہ صاحب اثر اور رسوخ بہت شجاہ بہادر انسان ہے اس کو ہم نے اپنے ساتھ نہیں ملایا اور وہ کون ہے ابراہیم ابن مالی کے اشتر تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا ابراہیم کے پاس کہ بھئی ایسا ایسا ہمارا ارادہ ہے تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ارادہ ہے لیکن یہ کہ تمہارے ساتھ کیوں شامل ہو جائے تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ہم یہ کام کر لیں گے مجھے اپنا سردار بنا لو تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کو سردار ہم اس لیے نہیں بنا سکتے کہ مختار کو تو محمد حنفیہ نے منتخب کیا تم کو تو نہیں کیا تو ہم پھر اس کے ساتھ جنگ کریں گے جن کو محمد حنفیہ نے مقرر کیا تو یہ لوگ واپس آ گئے لیکن دوسرے ہی دن مختار خود پہنچ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں نہیں میرا ساتھ دے رہے ہیں مجھے محمد حنفیہ نے اس کام کو دیا ہے ورنط میں آپ کو دے دیتا تو انہوں نے کہا کہ بھئی محمد حنفیہ نے تمہیں یہ کام سپورٹ کیا ہے اس کا کیا ثبوت ہے تو انہوں نے ایک تحریر دکھائی انہوں نے اس تحریر کو پڑھ کے کہا کہ محمد حنفیہ سے خط و کتابت میری رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ان کا خط ہے یہ کوئی جالی خط لگ رہا ہے مجھے تو بہت سے لوگوں سے مختار نے کہا کہ تم لوگ گواہی دو تو ان لوگوں نے گواہی دی اب جب ان لوگوں نے گواہی دی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن بہرحال ابراہیم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں تمہارے ساتھ شامل ہوا جاتا ہوں اب یہ روزانہ پروگرام بنانے کے لیے اور آگے کے کام کرنے کے لیے اب ان کے گھر جاتے تھے مختار کے ابراہیم ایک دن جا رہے تھے راستے میں جو گورنر تھا بنو میہ کا اس نے ان کے اپا حملہ کر دیا اپنے فوجی دستے سے عبداللہ ابن موتی نے ابراہیم نے اس کی فوج کا مقابلہ کیا اس کے پولیس والوں کا اور ان کا جو پولیس افسر تھا اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر لے کے باقی لوگ بھاگ گئے اس کا سر لے کے یہ مختار کے پاس پہنچ گیا تو مختار نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا لیکن بات یہ ہے کہ یہ دن تھا جمعیرات چودہ ربیو الاول سن چیہ سٹھ ہی جی یعنی یہ دن تیہ ہوا تھا چودہ ربیو الاول سن چیہ سٹھ ہجری خروج کے لئے تیہ ہوا تھا اور واقعہ ایک دن پہلے یہ نے تیرہ کو پیش آ گیا تو مختار نے کہا کہ اب کل تک اندازہ نہیں کر سکتے اب آج ہی سے ہمیں اپنی کاروائی شروع کرنا پڑے گی اس طرح مختار کا خروج جو تھا وہ تیرہ ربیو الاول چیہ سٹھ ہجری کو شروع ہو گیا تو مختار کا خروج جو ہے وہ سمجھیں پانچ سال بعد ہے امام حسین کی شہادت کے تو اس طرح سے مختار کا خروج جو تھا وہ شروع ہوا اور مختار کے خروج کا کیا نتیجہ ہوا وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھا اب ایک چیز یہ ہے کہ اس کو یہی پر چھوڑتے ہیں اور اب ہم وہیں آتے ہیں جہاں گزشتہ تقریر تھی کہ جس میں ہم نے امام زین العبدین علیہ السلام کو تذکرہ کیا تھا کہ آپ کے اہد میں کیا صورتحال ہو رہی تھی اور آپ کے خدمات کیا تھیں تو یہ مختار کا قصہ ختم کر دیتے ہیں اچھا اب آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا امام زین العبدین کے بارے میں بات کر لیں کہ آپ کی ولادت جو ہوئی تھی سن ارتیس ہجری میں ہوئی تھی امیر المومنین کی شہادت سے دو سال پہلے امیر المومنین شہید میں چالیس ہجری میں اور امیر المومنین کی شہادت سے دو سال پہلے امام زین العبدین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ دو سال امیر المومنین نے امام زین العبدین علیہ السلام کو اپنے زیر سایہ پرورش کیا اور بہت زیادہ محبت سے رکھا اور بہت خیال کرتے تھے بہت زیادہ محبت کرتے تھے امام زین العبدین سے جس طرح رسول اللہ امام حسن امام حسین کو بچپن میں بہت عزیز رکھتے تھے اس طرح امیر المومنین امام زین العبدین علیہ السلام کو لیکن ہوا یہ کہ ابھی آپ دو سال کئی تھے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد اہل بیعت کے خرانے میں جو صورتحال تھی وہ بہت ہی پریشان گنتی اور دو سال کی عمر میں آپ نے سمجھیں گھر میں بڑا قیامت خیز منظر دیکھا تھا اور اس کے بعد ابھی بچے ہی تھے آپ دس سال گزرے تھے اور بارہ سال کی عمر ہوئی تھی کہ امام حسن شہید ہوئے تھے اور امام حسن کا جنازہ تیروں میں چھلنی ہو کے گھر واپس آیا تھا تو یہ واقعہ بھی امام زین العبدین علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا اچھا دوسری چیز خاص یہ ہے کہ بنو امیہ کا دور جو کل بانوے سال ہے بانوے یا نہیں نائنٹی ٹو ہاں اور آپ کی عمر کتنی ہے پچپن سال تو اسے اعتبار سے پورے پچپن سال آپ کی زندگی کے جائیں بنو امیہ ہی زمانے کے ہیں اور ان پچپن سالوں میں بیس سال تو وہ ہیں کہ جو دس سال امام حسن کی کا زمانہ امامت اور دس سال امام حسین کا اور باقی جو پہنتیس سال ہیں وہ خود امام زین العبدین علیہ السلام کا زمانہ امامت ہے اب یہاں سے اگر ہم ایک مرتبہ اس صورت حال کا جائزہ لیں کہ امام نے اپنا بار امامت اور خجت اللہ فی الارض ہونے کی ذمہ داری جن حالات میں سنبھالی کوئی نبی کوئی رسول کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس نے ان حالات میں بارے امامت سنبھالا ہو اب وہ کیسی حالت تھی وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے اب اس وقت مسائب نہیں بیان کرنا ہے ورنہ اسرِ آشور اس وقت کیا منظر تھا اور امام کس حالت میں تھے کہ ملس کی شدت ہے اور ادھر امام کسرنو کے نعزبہ بلند ہو رہا ہے ادھر خیمیں جل رہے ہیں اور ایسی حالت میں وقت کے امام کی حیثیت سے جناب زینب امام زنیلہ الدین کے پاس آ رہی ہیں تو سمجھو کہ ایک ایسا منظر اور ایک ایسی حالت میں امام نے اپنا عوضہ سنبھالا کہ جو بالکل منفرد ہے اچھا اب اس کے بعد وہ عوضہ سنبھالنے کے بعد جو آپ کی پوری زندگی پورا اہد امامت گزرا پینتیس سال وہ بنو امیہ کے زمانے میں گزرا اچھا اب بنو امیہ کے زمانے کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کافی گفتگو کی تھی اور ایک خاص چیز جس کو ہمیں بیان کرنا تھا لیکن شاید اب نہ بیان کر سکیں وقت نہیں رہا کہ رسول اللہ نے ایک خواب بھی دیکھا تھا وَمَا جَعَدْنَا الرُّعِ اللَّتِ عَرَائِنَاكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِنَّاسِ وَجَجَرَتَ الْمَلُونَتَ فِي الْقُرَانِ کہ اے حبیب ہم نے جو ایک آپ کو خواب دکھایا ہے وہ کیا ہے وہ صرف قوم کی آزمائش ہے اور قرآن میں ایک شجرِ مَلُونَا ہے تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی ساٹھویں آئے تھے تو یہ آپ نے اپنے زمانے میں دیکھا تھا اور اس کے بعد کبھی آپ مسکرائے نہیں تھے کبھی کسی نے آپ کو ہستے نہیں دیکھا تھا اور پھر آپ نے اپنے مختلف خدبات میں بھی بنو مجا کا تذکرہ کیا تھا تو ایک حدیث آپ چاہئے تو نوٹ کر لیں کیونکہ وقت کم آیا پھر یہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور ابھی ہمیں آپ سے اور کافی گھوٹگو کرنا تھی کنزل امال حدیث نمبر چھے سو نوے ویلن لبنی امیہ سلاسہ مرہ لانتو بنو امیہ پر تین مرتبہ مستدرہ کے حاکم اس میں بھی ایک حدیث پیغمبر اسلام کی ہے کہ جب بنو امیہ کی تعداد چالیس ہو جائے گی تو بندگان خدا کو غلام اور کنیزیں بنائیں گے بیت المال کو اپنی آمدنی سمجھیں گے اور کتاب خدا کو مکرو فریب جانیں گے اچھا امیر المونین نے اپنے خدبے میں کہا تھا کہ بنو امیہ کے بارے میں کہ خدا کے قسم بنو امیہ برابر اس حال میں رہیں گے کہ خدا کے کسی حرام کو نہ چھوڑیں گے مگر یہ کہ اسے حلال کر دیں گے ان کا ظلم گھروں اور خیموں میں داخل ہو جائے گا ان کی بری حکومت لوگوں کے لیے نقصاندے ہوگی دو قسم کے رونے والے پیدا ہوں گے ایک اپنے دین کو روئے گا دوسرا اپنی دنیا کو بارال اس قسم کی بہت سے چیزیں ہیں مختلف کتابوں میں ہیں مختلق خارزمی وسیلت النجات مشکات زخیر الاغبہ مسند احمد ابن حنبل تاریخ ابن اساکر تاریخ الخلافہ مسلم بخاری اور وہ احادیث اور وہ مختلف اقوال جو اس اہد کے بارے میں ہیں تو اب اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس اہد کا آدھا حصہ امام الدین علیہ السلام نے برداشت کیا اور اس میں کار نموت کو آگے بڑھایا اچھا اب مسئلہ یہ کہ آپ لوگوں کا وقت ختم ہو چھوٹی ہو جائیں ہاں تو اب اس کو ہم ہم لائے تھے اور دوسرے چیزیں لکھ کے تو اب ایسا کریں گے کہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع کے اوپر آگے بات کریں گے ویسے بھی آپ لوگ تھک گئی ہوں گی کافی لمبا وقت ہو گیا بغیر وقفے کے تو آپ لوگوں کا اندازہ ہوا یہ کچھ تاریخ کا کافی چیزیں آگئیں نوٹ کی ہیں آپ لوگوں نے تو کام کی چیزیں آگئیں ہیں آپ کے پاس کچھ کچھ ایسی تیزیں مل گئیں ہیں کہ جو پہلے نہیں پہنچیں تھیں تو چلیں بس ٹھیک ہے فیلحال ہم اس کو یہاں پر ختم کیے دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے بہت کافی چیزیں مرتب کی تھیں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لئے مگر وہ موقع ہوگا تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پہنچائیں گے لیکن ہمارے خیال میں یہ جو دو کلاسیں آپ کی ہو گئیں اس میں کافی چیزیں آپ لوگوں کو مل گئے